سورہ عراف کی آیت نمبر چھے ہے اس موضوع پر فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمان پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں اور ہم لازمان پوچھیں گے پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں دیکھئے رسول کتلا ہے بلند مقام ہو اللہ کے سامنے تو عبد دے گا اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں یا عیسی ابنہ مریم آنتا قلتا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَا اُمِّيَا اِلَهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سواہِ اللہ بنا لینا اب اس مقام کو پڑھئے معلوم ہوتا ہے کام رہیں حضرت عیسیٰ کھڑے اللہ کا دربار ہے اور جب سور میں پھوکا جائے گا تو ہر کوئی جو کچھ جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب بھی ہوش ہو جائیں گے اللہ منشاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے یہ قیامت کے دن کا جو سور ٹھونکا جائے گا نا یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روحِ عرض پہ لوگ ہیں آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا حضرت ابو بکر الصدیق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی صحابی نے کہا کہ نبی الاسلام کو سارے جہانوں پر فضیلت دی آپ پس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی الاسلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دی یہ بخاری مسلم دونوں میں مقدمہ نبی الاسلام کے پاس پیش ہوا آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اور یونس وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا پھر اتنا عطاب کے سورہ السافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور نبی الاسلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں کسی دوسرے نبی کو ڈگریٹ نہ کرو میرے مقابلے پہ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی اس بہوشی کی سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بہوش ہوئے یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی وزیرت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بہوشی تاری ہی ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے جو سورت العراف کے اندر آئے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بہوشنی ہوگا ثُم مَنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر سور میں دوبارہ سے پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامُوا يَنظُرُونَ تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہوگے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا سورة الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتھنے گے اسی دنیا کے اوپر مدانِ معاشر قائم ہونا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وَبُضِعَ الْكِتَابِ اور نام اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا وَجِعَ بِن نَبِيِّينَ وَشُهَدَاء اور بلائے جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو شہادت علم ناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بحاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علم ناس کرتا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صحابہ نے کہی عرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ فرمائے اللہم مشہد تین دفعہ اسمان کی طرف انگلی اٹھائی پیر صحاب کی طرف یہ مان رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں یعنی وہ شہادت علم ناس یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک اب امت شہادت علم ناس کرے گی تو ظاہر ہے جو جو پھر شہادت علم ناس کرنے والے ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت دل دن ان کو بدلہ دلوائے گا نام اعمال بھی آ جائیں گے نبی بھی اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرح بلانے والے شہادت علم ناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلالیے جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمال کی ہوگی ہر جان کو بدلہ مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے عمال کی ہیں تو اس کو بدلہ ہوئی اچھا مل جائے گا یا دنیا میں جس بچارے انہیں اچھے عمال گزارے اور زندگی مفتسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بچارے انجی روے گا نا وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا وہاں تو نیکی ہوئی کرنسی چلے گی ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کی ہوگی وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا تھا اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نام عمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں میں دلکھی ہوگی فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کوئن کھدوایا ہے یا مسجد میں ٹائلٹ بنوائے یا مسجد میں کالین بچوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ائر کنڈیشن لگوا لیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا یا میری رضا کے لیے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لیے یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے ہیں اسی لیے ان کے نام عمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو وہ کاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا اللہ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے کاری گئے شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور صحیح کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرش کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی دیکھو کیا کار ہے بڑا سخی ہے اور تمہیں دنیا میں تمہارا عجر مل چکا ہے اب میرے ہاں تمہارے لئے کوئی عجر نہیں ہے فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھے ہی ہوا تھا نا تو فرشتوں گھر گھاڑ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے کہ کس کے عمال واقعی میرے لئے تھے اور کس کے نہیں اس لیے ریاکاری کو شرکی ازگر کہا گیا رب رب ہی ہے خواہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حل بالمستغفر فاغفر اللہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حل من سائل انفعوتیہو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں تو اللہ کہا آ گیا پہلے آسمان تک لیکن رہا اللہ ہی رب ہی اور حضور پہنچ گئے ساتھویں آسمان پر رہے عبد ہی لقدرہ من آیات رب دہل کبرا عبد رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے ہے تو بندے ہی سبحان اللہ اصراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد لقصہ عبد عبد چاہے ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے آؤ اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا لہذا اللہ تعالیٰ حساب لے گا رسولوں سے بھی اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے سیجرے میں خطاب کر کے کہا ہے یا یا رسول بلغ ما انزل الیکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعِفَ مَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کہاں قدع نہیں ہوگا پکڑے جاؤ گے اللہ کے اب آخری رکوع آرہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى قیامت والے دن دوزکیوں کو کافروں کو بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزک کی طرف گروہ در گروہ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے اس میں کافر بھی شامل ہوں گے وہ مسلمان جو عملا کافر تھے صرف وہ شراطی کارڈ میں مسلمان تھے نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے حَتَّى اِذَا جَاؤُوْا جبکہ وہ دوزک کے پاس آئیں گے فُتِحَتْ عَبْوَابُوْا تو دوزک کے دروازے ان کے لئے کھولے جائیں گے وَقَالَ الْحُمْ خَزَنَةُوْا تو اب دوزک کے اوپر جو داروگا ہے خزانچی ہے جو سمجھ لیں وہاں کی مریجمنٹ چلا رہے حضرت مالک علیہ السلام سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آئے تو دوزک کے پورے کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں وہاں کے تو جب دوزکیوں کو لائے جائے گا دوزک کے دروازے پہ تو پہلے جو جنہوں کہند ہیں پہلا میڑا جڑا نا انہوں نے مار رہے وہ خزانچی کیا کہے گا وَقَالَ الْحُمْ خَزَنَةُوْا وہ خزانچی کہے گا عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ اوئی تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں بدبختوں دوزک تک پہنچ گئے ہو کیا تم ایسے لوگوں جن کے پاس کوئی رسول لیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اصل میں تو رسول آیا ہوگا یہ ان کو ٹانٹ کروایا جا رہا ہوگا اور آپ قربان جائیں اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراؤپ سین وہ ویڈیو پہلی قرآن میں چلا کے بتا دیئے کہ یہ کچھ ہونا ہے اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلان شخص بیٹھا ہوئے جیسے یہاں سے سیڈی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آکے مارا جائے گا یہ ویڈیو بہلا ہے اپنی اے تو نکل نہیں نہیں تو تسی کرنے میری کبر ہی تے بنا جاؤ میں یہ انہیں تو اٹھتا یہی ہوگا نا لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراؤپ سین بتا جارہے لوگوں کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے اوے تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس منکم یترون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیچ ہونے اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اللہ کے حضور دائی جو ہے امام جو ہے وہ صرف پیغمبر ہے یہاں تو ہونا چاہیئے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے کوئی فرقے نہ دے بزرگ کوئی شیخ الادیس جنہ نے تو انہوں کو گلد اسی ہوئے وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گوڈ کا وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے باقی تو سب ڈاکی ہیں سب کے سب وہ تو میڈل مین ہے اصل میں جو پرسنلٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے قیل ادھلو ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا کھولو دوزت کے دروازے داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے فبئس مثول متکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور تکبر کی ڈیفنیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پر لبائے کسی نے کہا ہوگا یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی اللہ کی عبادت کروائی ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھریں جنہوں نے اپنے نظرانے بھرے جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کہا جو پیچھے تھے اللہ ہی ہے نا جی اور جب کہا گیا کہ نبی الاسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہتا یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیا ان کے پیچھے نبی الاسلام ہی ہے نبی الاسلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے شہادت علی ناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے حَتَّا اِذَا جَاؤُوْحَا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے وَفُتِّحَتْ اَبْوَابُحَا تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے دوستکیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لائے جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپنس باقی ہوگی پتہ نہیں اب یہ کوئسا دروازہ کھولے ہوں اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی پہلے ہی جنت کے دروازے کھولے ہوں گے اتنا ڈلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا وہاں پہ خزانچی نے کیا کہتا ہوئے تمہارے اندر کوئی رضول نہیں آیا ہے کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نہیں بات نہیں مانی یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ وہ کہے گا کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم کہے گا تم پر سلامتی ہو طب تم بڑے اچھے رہے گئے تم لوگ بڑے پاک صاف لوگ ہو تم اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ اب بڑے چنگے رہے گئے وہ تو سی اللہ دے بندے ہو دکھو دوسرے نلکی پہ ہوندھا جائے اب ظاہرہ جنتی جو ہیں ان کی تو پھر رویشی کچھ اور ہے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کی مانکے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے تمام شکر اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُنَ شَاءُ اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ پس کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجنون نہیں عمل کرنے والے عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا خالی خوکلیں ناروں سے کچھ نہیں ہونا اللہ ذرا ہمارے کہ کیا ہی بہتر عجر ہوگا عمل کرنے والے اس اعتبار سے ذرا سوچ یہ بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گریفت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حضور چھپا لیتے ہیں وہ آیات کیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں لِمَا تُحرِمُ مَا حُلِ اللَّهُ لَكَ تَمْتَغِي بَرْضَاتَ عَذْوَاجِ اے نبی کیوں حرام کر رہے اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اپنی بیویوں کی نزا جوئی کے لیے ہے؟ انداز ہے انہوں نے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا تیسے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے اے نبی آپ نے یہ کیا یہ نہیں کہا اس نے تیوری چڑھائی اس نے اپنا مو موڑ لیا ایک ادھا اس کے پاس آیا یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازن ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر نہیں کیا تو تم دیکھو گے اس دن کہ فرشت اللہ کے عرش کے کرد جو ہے وہ گھیرہ ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ وہ بخاری مسلم میں آگیا بخاری کی آخری حدیث یہی ہے اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن مزان عمل پہ بہت بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہی فرشتوں کا کلام ہوگا یعنی جیسے کہتے ہیں ڈراب سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہی اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے وقودیا بینہم بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد جس نے دنیا میں اچھے عمال کیے اسے اچھا بدلہ جس نے برے عمال کیے اس کے لیے برا بدلہ وقیر الحمدللہ رب العالمین اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین کیوں یہ ساری کائنات اسی نے سجائی اسی نے مخلوقات کا سلسرہ شروع کیا اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیٹ سجایا گیا تھا نا اس کی کنکلوئین جنت اور دوزہ کی شکل میں ہوگی نا جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزہ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیات ختم نہیں ہوگی شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرے لیے تاریفیں ہیں تو نے بچا لیا تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر طرز سے یہ نداری ہوگی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے مزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے اسی تیدر کٹھے ہو مانگے اسی اینجو مانگے اینجو مانگے وہ پائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے ایک اللہ کی حکومت ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے ایک اکیلے اللہ کی جو سب پچھایا ہوا ہے اسی پہ سورہ عز عمر مکمل ہوئی اب سورة المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین